ارنانچل پردیش کے توانگ میں گسپیٹ کی کوشش چین کو مہنگی پڑی ہے بھارتی اجابازوں نے موتوڑ جواب دیا ہے بھارت کے فولادی جوانوں کے آگے چائنیز ٹھیک نہیں پائے توانگ سے منیش پرساد کی ایک اور ریپورٹ دیکھئے دیکھئے کہ کہاں تیار ہوتے ہیں یہ فولادی جوان موسیقی انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ پلان ون نائنٹی ہے کل اور بی کل اس لئے انام کومبیٹ اس کے علاوہ الگ الگ جو کومبیٹ ہے وہ کرتے ہوئے بھارتی سینہ کی جو جوان ہیں وہ لائن اوف ایکچول کنٹرول پر پوری مستعدی کے ساتھ تینات ہیں اور اسی لئے اس سمیں ایک ساتھ پلان ون نائنٹی انڈیا ٹی وی آپ کو لائن اوف ایکچول کنٹرول سے بھارتی سینہ کی دم خم پورا انام کومبیٹ کے طور پر دکھا رہا ہے آپ نے تصویریں دیکھی کہ جب فیس آف ہوا تو چائنیز پی ایلے بھارتی سینہ کے ساتھ ٹھیک اسی طریقے سے انام کومبیٹ کرتے ہوئے نظر آئے حالانکہ ویپن تھا چاہے چائنیز پی ایلے کے پاس ہو یا پھر بھارتی سینہ کے پاس اس کے باوجود بھی انام کومبیٹ بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ پلان ون نائنٹی کے تہت بھارتی سینہ کا ہر ایک جوان ہر دن اسے پوری طریقے سے اس کے لئے ٹرینڈ ہوتا ہے اور پھر مستعدی کے ساتھ اپنے آپریشنل کیپیبلیٹی کے ساتھ ہی لائن آف ایکچول کنٹرول کے الگ الگ لوکیشن پہ جاتا ہے کڑاکے کی ٹھنٹ کے باوجود توانگ میں بھارتی سینہ مستعد ہے چین کی ہر گتیویدی پر پینی نظر رکھی جا رہی ہے لائن آف کنٹرول پر چین کی ہر چال کو ناکام کرنے کے لئے سینہ نے کیسی تیاریاں کی ہیں توانگ سے منیش پرسات کی ایک اور ایکسکلوزیل رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہم اس سمیں انٹیگریٹڈ ڈیفنڈڈ لوکیلٹی میں ہیں یہ کمپنی کمانڈر بنکر ہے جس کے اندر کمیونکیشن سیٹ اپ ہے اور چاہے کورڈ کوپٹر بی ایف ایس آر یا ایچ سٹی آئے لارس ان سب کی ایمیج لائی بوفر کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول کی ہونے والی ہر ایک حرکت پر پوری طرح سے نظر ہے آمی چیف جنرل نرونڈے نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ سرولانس ایکپنٹ کے ساتھ بھارتی اسی نا لائن آف ایکچول کنٹرول کو پوری طریقے سے مین کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز پیالے جیسے ہی اگریسی پوشنر پر آتا ہے بھارتی اسی نا اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے میجے رہی ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ اور خاص اور پہ ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے چاہے ان کی ویکلز ہو یا پھر مومنٹ ہو یا ہلچل ہو یا ایکسٹر ڈیپلائیمنٹ ہو یہ کمینی کمانڈر بنکر ہے یہ بیسیکلی سرولانس اور کوارڈینیشن دوسرے سرویسز کے ساتھ جیسے انجینئرز ہے آئیٹیلری ہے آرمی ایر ڈیفنس ہے لڑائی کے حالات میں کمینی کمانڈر یہاں سے ہی ان سرویسز کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے ابھی آپ جیسے میرے دہینیے دیکھ رہے ہیں بیٹل فیلڈ سرویلنس ریڈار اس بیٹل فیلڈ سرویلنس ریڈار سے میں دشمن کے انیمی کے پیدل کولم اور ویکل کولم دونوں کا پتہ اس میں لگا سکتا ہوں ساتھی ساتھ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہینڈ ہیلڈ دھرمال ایمیجر اس سے اچھے موسم میں اور برے موسم میں دونوں میں دشمن کی حرکت پر نظر رکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیز آن اسکائی کی تنہیں کام کرنے والا کارڈ کارپٹر جو کی دشمن کی ریال ٹائم انفرمیشن موو کی مجھے دیتا رہے گا ساتھی آپ میرے دہینے دیکھ رہے ہیں ٹیکٹیکل ویڈیو اسٹریمر یہ ہماری جو پیٹرول ٹکڑیاں ہیں جو لیسی پر یا لیسی سے آگے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لائن آف ایکشل کنٹرول پر آٹلری اور دوسرے جو یونٹس ہیں ان کا ریپ ہے اگر کہیں سے بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے بتانے کے لئے لانگیٹوڈ آلٹیٹوڈ اور پوری میپنگ یہی سے بتائی جاتی ہے کارڈ کپٹر ایمیڈ یعنی آئین دا سکائے کے طور پر جو حرکت ہو رہی ہے لائن آف ایکشل کنٹرول کے اردگر اس کی پوری جانکاری ہے اور جو انفینٹری ویپن موڈنائزیشن کے تحت بھارتے سینہ کے سبھی جوانوں کو سیون پوائنٹ سکس ٹو سکس آر رائیفل لائن آف ایکشل کنٹرول پر بھی موہیہ کروائی ہے اس کے علاوہ جو موڈرن ایکوپنٹس ہے وہ دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر موسم سب سے بڑی چنوٹی ہے اور اسی لیے اسے پانے کے لیے ٹوائنٹی فور سیون آل ویدر جو ڈیفرنٹ گولہ آرٹلری کا یہاں پہ گرتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی سینہ کے یہ ٹرنچز یہ پورے جو انٹیگریڈ ڈیفرنڈڈ لوکیلٹی ہے یہ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو لائن آف ایکشل کنٹرول پر بھارتی سینہ کو مضبوط بناتی ہے بانکر کے اندر کا وہ ایکسٹینڈڈڈ بانکر ہے جہاں پر اگر آرٹلری فائر اینیمی کرتا ہے تو ٹھیک اسی جگہ پر جا کر یہاں سے دوسری جگہ یعنی ٹرنچز کے ذریعے دوسری لوکیشن پہ آسانی سے بھارتی سینہ کے جوان جا سکیں اور اسی لیے اسے فاکس ہول کے طور پر تیار کیا گیا ہے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ویپن کے طور پر انساز ساتھ میں 600 اور 7.62 وہیں پورا سیٹ اور یہاں پہ چوبیسو گھنٹے سیکیور لائن ہے اس کے ذریعے جو لائن آف ایکچول کنٹرول پر اس سمیے ہونے والی گتیویدی ہے اس پر بھارتی سینہ کی پوری نظر ہے کتی سیکیور لائن ہے اور مین جو اس سمیے اس کا روڈ کیا ہے یہ لائن جو ہے یہ بہت زیادہ سیکیورڈ ہے اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی انیمی کا انٹرفیرنس ہونا لگ بگ ناممکن ہے یہ لائن جو ہے انفیٹری کو اور آٹلری کو آپس میں جوڑتی ہے ہر طریقہ انفرمیشن جو ہمیں انیمی سے چاہیے اس کا مومنٹ اس کا منور یا کتنی تعداد میں وہ فورس لے کر آ رہا ہے جہاں بھی فوروڈ پوسٹ میں جس کسی بھی انفرمیشن گیدھر ہوتی ہے وہ سیدھا یہاں پر آتی ہے اور اس کے بعد یہ انفرمیشن جہاں جانی چاہیے وہاں جائے بھیجی جاتی ہے پراکرمو وجہتے اور یہی اس کا موٹو بھی ہے اور اس کو یہ ثابت کرتا ہے defend in a way that and doesn't know یعنی انیمی doesn't know where to attack شنجو کی یہ لائن تھی اور line of actual control کے ٹھیک سامنے اس سمیں یہ کممینکیشن کا وہ سیٹ اپ ہے جسے توڑنا اس سمیں چائنیز پی ایلے کے لئے بہت مشکل ہے